بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسولی امری وحلو لقدتا ملنسانی افقاو قولی صدقل جی It is my player to share some knowledge of the subject known as principal economics My name is Sir Tari Dear student جیسے کیا پتہ ہم نے کامس کے سٹوڈنٹ کے لیے لیکچسی سٹار کی گئی ہے جس کے اندر اکاؤنٹنگ اکنامیس میند اور سٹیٹ کو موضوع گفتگو بنائے آج اللہ کرمہ فضل سے ہم نے principal اکنامیس جو آئی کامس کے سٹوڈنٹ کو بڑھائی جاتی ہے اس کا بیٹا ہم نے تھرڈ یونٹ ہم کر رہے ہیں اس کے ہم ڈیمانڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈیمانڈ کے اندر جو topic ہمنا ڈسکس کریں گے وہ rise and fall of ڈیمانڈ ڈیمانڈ کا بیٹا concept دیکھا جائے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے ڈیمانڈ کس چیز کی بڑھنے سے پرائز کے بڑھنے سے اس کی ڈیمانڈ میں کم ہی آتی ہے یا پرائز کی کم ہونے سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ اس دونوں کے اندر inverse relation ہوتا ہے ایک چیز بڑھے گی ایک چیز کم ہوئے گی تو rise and fall سے ہمیں ڈسکس کرنا ہے تو rise کیا ہوتا ہے increasing value ٹھیک ہے اور fall کیا ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پہلے میں یہاں پہ rise کو ڈسکس کر دوں میں topic دوں میں جو آج ڈسکس کرنا ہے آپ کو rise of demand rise of demand demand سے آپ کو بات جار رہا ہے کہ ایک چیز کی اضافہ ہوگا ایک چیز کمی ہوگی بیٹا تو اس کے اندر آج ہم جو پڑھیں گے rise of demand کہ demand کیسے بڑھتی ہے کیا صورتحال ہے کہ demand کس طرح بڑھتی ہے rise of demand میں definition کر دوں when a price of commodity remain constant ٹھیک ہے but demand of increase of other some of other causes it is called a rise of demand یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جب کسی چیز کی قیمت میں تبدیلی آئے ٹھیک ہے کس چیز کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے یا قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتی ہے rise of demand ٹھیک ہے demand کی دوسری فیکٹ میں اگر دیکھتے ہیں جو first ہم اس کو discuss کریں جو firstly ہمارے پاس ہے پیٹر وہ کہتا ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی قیمت ہے جب کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا یعنی کہ کسی چیز کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس میں طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کی قیمت constant ہے اور اس کے جو ہے جو سوری اس کی جو طلب ہے ٹھیک ہے جو اس کی demand ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے یعنی کہ price of commodity can not be change تو price of commodity ہے وہ change نہ ہو بس جو ان کی demand ہے وہ increase ہو جائے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے change یعنی کہ وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے rise of demand ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کی اس کے اندر کیا ہم کیا discuss کریں گے جو price ہے وہ constant ہے لیکن جو اس کی demand ہے بیٹا وہ اس میں اضافہ ہو جائے price میں کمیمی جائے زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا یعنی کہ price آپ کی وہ ہی رہی لیکن اس کی جو demand ہے اس میں اضافہ ہوگا مثال کے دور پر بیٹا fashion ہے آپ کا تہذیب ہے رواج ہے تو اس پر خلص کہنے کے لیے آپ چیز کی amount کو نہیں دیکھو گی آپ اس کو purchase کرنے کی طرف جاؤ گے کہ یار اس کا fashion ہے یہ میرے رواج ہے یہ میرا festival آ رہا تم اس کے لیے purchase نہیں کرنی ہے تو اس میں کیا کرو گے تو demand آپ کی کیا ہوگی اس میں بڑھ جائے گی آپ price کی طرف نہیں دیکھو کہ price جتنی بھی ہے وہ آپ اس کو purchasing کرنے کی طرف جاؤ گے ٹھیک ہے جب اس purchasing کی طرف جاؤ گے تو اس کا جو demand curve ہوگا اس کا نیا جو curve ہوگا یعنی کہ original curve سے جو اس کا curve ہوگا وہ آپ ہوگا یعنی کہ original curve سے اس کا جو curve ہوگا وہ آپ کی طرف ہوگا جو اس کا جو curve ہوگا وہ down for یعنی کہ نیچے کی طرف اس کا slope ہوگا مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ first canter بیٹا میں نے اگر diagram کے طرف جاؤں diagram کے اندر میں میں نے بتایا کہ جو price ہے بیٹا وہ آپ کے پاس کیا constant ٹھیک ہے price جو آپ کے پاس وہ کیا ہے constant جو میں price لیں دیکھتا بیٹا اور آپ کے پاس اگر price constant ہے تو demand آپ کے پاس کیا ہوئی اس میں اضافہ ہو گیا تو demand کیا ہو گیا یہاں پہ demand لکھوں تو price میں بیٹا کیا constant ہے 2 روپیز ہے تو ادھر بھی 2 یعنی کہ دونوں constant ہے equal ہے جو demand ہے بیٹا اس میں changing آ رہی ہے یعنی پہلے 10% demand دور پر خرچ کیا پھر وہی price رہی مگر demand میں اضافہ ہو گیا 20% ٹھیک ہے بیٹا یعنی کہ جو table کے اندر میں یہ discuss کیا اور definition کے اندر کہ price جو آپ کی کیا رہ گی constant رہ گی اور جو demand ہوگا بیٹا وہ increase ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ rise یعنی کہ یہ rise of demand کی پہلی مثال ہے اگر اس کو بیٹا diagram سے میں دیکھوں تو یہاں diagram بھی بنالوں اس کی تو diagram کے اندر یہ ہے آپ کے پاس یہ price سے میں consider کر لیتا ہوں بیٹا اور یہ آپ کی demand سے ٹھیک ہے یہ آپ کو demand سے sorry demand demand سے کر لیتا ہوں اوکے تو یہاں پہ میرے پاس کیا value ہوئے گی کہ میرے پاس جو price ہے بیٹا جو price ہے وہ میرے پاس کیا constant ہے ٹھیک ہے یہ جو price ہے وہ میرے پاس کیا constant ہے جو آپ کی پاس بیٹا demand ہے وہ change ہو رہی ہے یعنی کہ پہلے جو demand تھی یہ اگر 10 ہے نا اس پہ ٹھیک ہے جیزا 2 ہے اگر میں وہاں پہ 2 لکھا ہے تو یہاں پہ میں 2 لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر پہلی demand آپ کی پاس بیٹا کتنی ہے 10 ہے تو اگلی demand کتنی ہے 20 ہے تو اب یہ کیا کرو گی یہ demand جو آپ کی ایسے جائے گی یہ آگے پاس کوئے سے ہوگی پہلے demand ہوگی original demand جو یہ ہوگی آگے پاس وہ آگے پاس کیا ہوگی یہ جو آپ کے پاس demand وہ ہوگی آپ کی original اور یہ demand curve ٹھیک ہے یعنی کہ یہ demand آپ کے پاس کیا ہوگی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی demand جو curve ہوگی وہ downward slope کرے گی جو اندر والی آپ ورڈ ہو جائے گی اس کی demand یعنی کہ یہ جو demand curve نیچے کی طرف آئی ہے بیٹا یہ original ہے original demand curve ٹھیک ہے اور یہ بیٹا جو ہوگی یہ آپ کے پاس کیا ہوگی demand curve یہ آپ original demand curve یہ آپ کے پاس کیا ہوگی rise of demand curve ٹھیک ہے بیٹا پہلے ہم نے یہ step پڑھا کہ price constant رہے اور demand increase ہو تو اس کی یہ diagram بھی ہے اور یہ آپ کا کیا ہوگا demand price میں constant اور demand میں اضافہ ہو رہا ہے یہ آپ نے پڑھا اور آگے آگے دوسرا secondly دیکھیں second میں کیا ہوگا اگر میں ادھر ہی بنا دوں second کے اندر ٹھیک ہے second کے اندر بیٹا کیا دیکھیں گے second کے اندر دیکھیں گے جو price ہے آپ کے پاس اس کی میں definition پہلے آپ کو بتا دوں پھر میل لیے سان ہو جائے گا اس کو سمجھانا یہ بیٹا price ہے آپ کے پاس پھر آپ کے پاس demand ٹھیک ہے یہ demand ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو پہلے میں ہم نے بتایا کہ price constant ہے اور جو demand ہے بیٹا اس میں اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر second کے اندر اگر ایسا ہو کہ the price increase اس میں price increase بس جو demand وہ کیا ہے remain constant پہلے میں کیا تھا demand جو تھی price ہی تھی وہ کیا constant تھی اور demand کیا تھی انقلید ہو رہی تھی اب کیا ہوگی price increase ہوگی second condition کے اندر پھر دیکھتے ہیں پھر کیا اثر پڑتا ہے اس کا جو diagram وہ کیا بنے گا تو اس میں ہم نے discuss کرنا ہے کہ price کیا ہوگی increase کرے گی اور جو اس کی demand ہوگی وہ کیا ہوگی constant اگر میں اس کی طرف بیٹا ہوں تو میرے پاس جو price ہے بیٹا وہ میرے پاس change ہو رہی ہے price میرے پاس آگی ہے two ٹھیک ہے اور increase price کرنی ہے تو وہ four کی طرف آجائے گی جو demand ہے بیٹا وہ اس کی کیا ہوگی constant یہ بیٹا constant demand ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر اس کا demand کرب دیکھوں ادھر اس کو ریس کر دوں diagram یہاں بنا دوں تو diagram کیا ہوگی جیسے کہ وہ میں discuss کیا یہاں پہ diagram کیا دی بیٹا یہ آگی پاس کیا ہوگی price ہے یہ آگی پاس کیا ہوگی demand okay اب ہم نے یہ کیا کہ price fluctuate ہو رہی ہے جو price ہے وہ بڑھ رہی ہے اور جو demand ہے وہ constant بیٹا demand کر وگر یہ 10 پہ ہے تو یہ demand کر اوپر کی طرف جا رہی ہے پہلے یہاں پر کتنا ہے 2% ہے اور یہاں پہ 4 ہے اگر first quantity لگاتے یہ کتنی ہے 4 پہ ٹھیک ہے پہلی پہ لگاتا تو demand اتنی اس کی ہے second پہ یہ لگایا اس نے یہ جو پہلا سلوپ بیٹا بنا وہ اس کی کیا بنے گا سوری یہ غلطی سے اوپر لگی تو اگر میں یہاں سے آؤں یہ سلوپ یہ سلوپ جو بیٹا ہوئے گا یہ پہ پہ سکی ہو جائے گی original اور یہ جو سلوپ ہوگا بیٹا یہ سلوپ آپ کا بنے گا rise in demand تو یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں یہ سلوپ ہے یہ original آپ کا لکھ دکھتے ہیں اور یہ آگ پہ rise of demand یہ تھا ہم نے rise of demand دو تھیوں دیکھا پرائز constant ہے تو demand میں کیا ہوگی changing آئے گی increase ہوگی اگر price increase ہو اور demand میں کیا constant ہے تو پھر کیا سلوپ بنے گا یہ تھا ہم نے rise of demand کو ڈسکس کیا اب ہم fall of demand کے بیٹھا کر ڈسکس کریں تو fall of demand کے اندر fall of demand یعنی کہ تل میں بڑھائی ہوئی یعنی تل میں کمی ہوئی demand کو طلب بھی کہتے ہیں فال ہوتے ہیں کمی ٹھیک ہے یہ بڑی ہے یہ گھٹی ہے تو اس کے اندر کیا کریں گے اگر گھٹنے کی طرف آئیں تو جب کسی پرائز آف کموڈی ریمین کونسٹن یہاں بھی پرائز آف جو بھی کونسٹن تھی اور یہاں میں بھی کونسٹن رہی لیکن demand and decrease تو demand تھی وہ decrease ہوگی وہ ہی کام کہ یہاں پر پرائز کتنی تھی بیٹھا آپ کی پاس کونسٹن رہی یہاں بھی جو پرائز ہے وہ کونسٹن رہیں گی بٹ جو اس کی چیزیں ہوگی جس کے demand ہوگی وہ کیا ہوگی decrease ہوگی تو پھر یہ کیا ہوگا fall of demand ہوگا جب کسی چیز کی قیمت میں کوئی تبدیلی لائے مگر دیگر عوامل کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کی طلب میں پہلے سے کمی آجائے میں نے یہ مثال دی تھی فیشن کی مثال دی تھی اگر فال میں اگر اس کو discuss کروں کہ میں پہلے بھی discuss کہتا ہوں constant ہے price اور demand ہے اس میں کیا ہوگا کمی آئے گی demand میں کمی ہوگی یہاں پہ demand میں اضافہ ہوا تھا firstly میں یہاں پہ demand میں کمی آئے گی اگر میں اس بتاؤں آپ کو discuss کروں انشاءاللہ فیشن کے بعد آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی یہ پیٹا price ہے یہ demand ہے price میں آپ کی پاس constant ہے تو demand میں بتائی decreasing ہونا شروع پہلے 10 میں تھا 20 سے 10 flow اس میں آیا ہے یعنی کہ نیچے کی طرف وہ decrease ہوئی ہے ٹھیک تو اس میں کیا کریں گے فصلی کے اندر ہم نے یہ discuss کیا کہ the price of constant but demand is decrease is called rise of demand ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا اگر آپ کے پاس فیشن اگر آپ کے پاس چیز ہے اس کا فیشن ختم ہو گیا اس کا فیشن آٹ ہو گیا تو لوگ کیا کریں گے اس پرچیز پرچیز کریں گے جو کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس جو پرائز اس کی وہ ہی رہے کوئی اس میں چین ہے بٹ لوگوں کے demand جو پاور ہے وہ کم ہو جائے اس کا فیشن آٹ ہو گیا تو لوگ اس کی طرف نہیں آرہے ٹھیک گرمیوں کا مال سردیاں آ رہی ہیں تو لوگ سردیوں کی طرف جائیں گے مال لیں گے پرچیز کریں گے گرمیوں کے مال پرچیز کریں گے کیونکہ اتنی کھپز یا اس کی اتنی demand نہیں ہے یہ ہم نے discuss کیا تو اگر diagram کی جو demand curve ہوگا اس کو discuss discuss کہیں تو اس کا جو demand curve ہوگا وہ نیا demand curve کرے گا اس کی original demand curve ہوگا اس سے جو اس کا curve بنے گا وہ نیچے بنے گا کیسے اگر میں یہاں پہ بنا ہوں اس کی نئے گرام تو یہاں پہ بنا لیتا ہوں یہ بیٹا price اور یہ quantity یہ بیٹا price ہے یہ آگ پاس ہے demand ہم نے کہا یہ price کی کیا ہوگی constant جا رہی ہے یہ پیس دیکھا جائے تو اس کی پیک پر پوائنٹ ہے تو کتنا 20 پہلی پہ دوسری پیٹا دیکھا جائے تو اس کی کتنی ہے 10 پہ وہ یہ اس کا مطلب میں نے آپ بتایا کہ demand curve پہلے کے اندر یہ پہ جو original تھی وہ کیا تھی بات اس کے اندر کیا کریں جو original ہے وہ یہ آپ کی پچے ہوگا original curve یہ آپ کے پاس بنے گا کیونکہ fall ہے تو اس سے original price اندر موو کرے گا تو یہ اس کا کیا ہوگا fall of demand یہ جو curve ہے وہ ہوگا fall of demand curve یہ جو ہوگا اس کے پاس curve وہ ہوگا آگ باسم original demand curve ٹھیک ہے بائیس کیونکہ اس کا جو curve اندر کی طرف وہ flow کرے گا اگر last میں second اگر اس part میں دیکھا جس طرح یہاں دیکھا تھا second کے اندر یہاں پہ ہم discuss کریں گے تو اس میں کیا جو پرائیس ہے وہ کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی اور جو demand remain to constant اور demand کیا ہوگی وہ constant ہوگی اگر چلے اس کی طرف چلوں مزید آپ کو سمجھ آ جائے پرائیس پرائیس کی ہے اور وہ کیا ہے demand کی اور یہ کیا ہے demand ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ جو اس کی جو پرائیس ہے وہ کیا ہوگی decrease ہوگی اور جو اس کی demand ہوگی وہ constant پرائیس کیا ہوگی اس کی decrease کی طرف 4 by 2 اور جو demand ہے وہ constants یہ ہم نے پڑھا تو اس کا diagram کی طرف چل یہ پرائیس ہے آگ بس یہ آگ بس ہے demand ٹھیک ہے پرائیس ہے پہلے کتنے پہ ہے 2 پہ کتنے پہ ہے 4 پہ جو اس کا demand قرب ہے وہ 10 پہ ہے تو یہاں یہ line اور اس سے یہ line جو original curve ہوگا ٹھیک ہے پہلے اس میں پڑھا original curve اوپر کی طرف ہوگا اور downward ہوگا جو curve ہوگا fall of demand تو یہ جو اس کا curve ہے وہ ہوگا آگ پاس original curve یہ جو ہوگا downward کی طرف یہ ہوگا fall of demand curve ٹھیک ہے جی یہ تھا آج کا جو lecture جو ہم نے آپ سے discuss کیا fall of demand and rise of demand اس کے اندر بیٹا ہم نے discuss کیا price کیا ہوگی constant اور demand ہوگی آپ کی increasing point پہ ٹھیک ہے اس میں discuss کیا آپ نے second میں جو price ہوگی وہ آپ کی decreasing ہوگی جو demand ہوگی وہ constant ہوگی اس کا slope بتا دیا کہ اس کی original price اوپر کی طرف اس کی demand curve ہوگی اگر فال of demand discuss کریں تو اس میں پرائز بٹا constant ہے demand curve جو آپ کیا ہوگی decreasing point پہ ہوگی جو اس کا original point ہوگی جو اس کا fall of demand ہوگی وہ اس کی decreasing point ہوگی ٹھیک ہے اور آگے چلیں گے سیکنڈ میں جو price کیا ہوگی آپ decreasing point پہ ہے اور demand ہے وہ constant ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں کیا original point ہوگی ہے اور fall of demand آپ کی پاس یہ جو lecture ہم نے دی ہے fall of demand and rise of demand آپ کو understand ہوگی اگر انشاءالہ پھر next video میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ